بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ویلکم ٹو مای چینل سٹار کرییشن ورلڈ یہ دیکھیں میں آپ کو دکھا رہی ہوں کہ یہ اتنا فیبرک ہے اس میں میں تقریباً 5-6 منت کی بیبی آرام سے اس میں فروق پہن سکتی ہے آپ کی مرضی آپ اگر بڑی فروق بنانا چاہیں تو اس میں سٹرل بڑھا سکتے ہیں اگر آپ کو اس فیبرک زیادہ ہو میں آپ کو پہلے اس خالی فیبرک کا انٹرو دے رہی ہوں کہ یہ کس تہاں سے فیبرک بچا ہوا ہے یہ فور پیس ہوتے ہیں لیکن یہاں پر کیونکہ پائپین کے لیے ہیوز کر دیا تھا اور اس کو بھی یوز کریں گے فرل بناتے ہوئے کس طرح سے یوٹلائز کریں گے وہ میں آپ کو دکھاتی ہوں سب سے پہلے میں کروں گی جو گھیرا ہے اس کی تیاری اس کے لیے کیا کرنا ہے جو یہ آرمول کے سائٹ سے جو بچا ہوا ہوتا ہے فیبرک اس کو میں پہلے ادھر سے علیدہ کر لوں گی کٹ کر لیتی ہوں اور علیدہ کر لوں گی ہم اس کو بوڈیز کے پارٹ میں یوز کریں گے کس طرح ہوں میں آپ کو دکھاؤں گی سب سے پہلے آپ نے اس فیبرک کو بیلنس کرنا ہے جہاں تک آپ کا فیبرک کی چوڑائی سیم ہے آپ نے اتنی رکھنی ہے اس طرح سے دیکھیں اور اس کو ٹرم کر لیں ٹرم اس طرح سے ہوگا تقریباً 4.5 inch کا میرے پاس فیبرک ہو گیا 4 inch کا 4.5 inch کا یہ تقریباً ٹھیک ہے اس کو اس طرح سے میں یہاں سے کٹ کر لوں گی اس کو بیلنس کرتی ہوں یہ ڈبل فیبرک ہے یاد رکھے گا جو فرنٹ کا سمجھ لیں وہ والا فیبرک ہے ہمارے پاس ٹھیک ہے اب اس کو میں نے فور فول کرنے کے بعد اس کی پوری جو کٹنگ ہے آگے پیچھے ہوئے میں ہی ہے تو اس کی ہم لائن وائس سٹریٹ اس میں کٹنگ کر لیں گے ٹھیک ہے جی یہ ہمارے پاس ہوگئی ایک سٹرپ کافی لمبی سی اس کی لیندھ آپ کو میں نے بتا دی ہے 4.5 انچ ہے اس کی ویٹھ کتنی ہے ویٹھ بھی دیکھ لیتے ہیں ساتھ کے ساتھ اس کی ویٹھ ہے تقریبا 26 انچ اور یہ 4 انچ 4.5 انچ جتنا ہی ہے اب تھرڈ جو ہے ہمارا جو آر مول کے ساتھ والی پیس تھا اس کو میں رکھ کے سیم اسی میجرمنٹ سے ہی کٹنگ کر رہی ٹھیک ہے اور جو چوتہ پیس ہے اس کی کٹنگ ہم بعد میں کریں گے پہلے ہم تھرڈ والے پیس اس کو سیم اسی میجرمنٹ سے کٹنگ کروں گی ٹھیک ہے اتنی ہی لینٹھ لے رہے ہیں سوری ویٹھ لے رہے ہیں اور اتنی ہی لینٹھ لے رہے ہیں دونوں چیزیں سیم رکھ رہی ہیں فرل کی میں یہ ہمارا سمجھے تھرڈ والا پیس جو ہے وہ کٹ ہو رہا ہے بہت ایزیسٹ وے ہے انشاءاللہ آپ لوگ کو پسند بھی آئے گا ضرور ڈرائی کیچے گا اور اگر آپ کو اچھا لگے تو ایک لائک تو کر ہی دیجے گا ٹھیک ہے ہمارے تھری پیس کٹ ہو گئے ہیں جو بھی اگر آپ کا اوپر نیچے ہلکا ہلکا فیبریک ہے تو آپ اس کو ٹرم کر لیں تاکہ آپ آرام سے اس کو جب اسٹرچ کریں تو بیلنس بنیں آپ کی میجرمنٹ کے حساب سے یہاں سے بھی دیکھیں اب یہ والا فیبریک ہے اس کو بھی میں کٹ کر کے سیدھا کر لیتی ٹھیک ہے جناب یہ ہو گئے ہمارے تھری لیئرز تھری پیس اب جو ہمارا یہ والا حصہ ہے اس پہ بھی میں رکھ رہی ہی یعنی چوہتا حصہ جو ہے اس کے اوپر رکھیں گے اب بیلنس میں کم ہے تو ہمیں جو فرل کا جو ویٹ ہے وہ تھوڑی کم ہو جائے جو اس کو دیکھتے ہیں پہلے ہمارا ایک سائز ہو گیا بیلنس جو تقریبا سیون ٹو ایٹ انچ اس سے کم ہے ٹھیک ہے اور جو نیچے والا ہے وہ ہماری بڑی ہے دیکھ لیں آپ آپ کے سامنے ہیں یہ پہلے اوپر والا آئے گا یہ پھر نیچے والی آئی کس طرح اس چچ ہوگا میں آپ کٹنگ دوران ہی سمجھا دوں تو آپ کو مشکل نہیں لگے گا اب ہم کریں گے اس کی کٹنگ کا بکیا حصہ کمپلیٹ یعنی ہماری گھیرا ہو گیا اب ہم کریں گے بڑی اب جو تھرڈ ون پیس میں سے بچا ہوا تھا اس فابرک کو میں نے ڈبل فولد کیا اس ہم لیند میں بوڈی کا پارٹ کر رہے ہیں تو اس کی لیند دیکھ لیتے ہمیں ایٹ انچ ریکوائیڈ ہے یہ ایٹ انچ ہے اب جو وائی اور آف وائی کلر کا جا آپ کو فابرک نظر آرہ رہا اس کو میں کٹ کر کر دوں گی تاکہ ہماری لیند جو میں ریکوائیڈ ہے ڈیوائیڈ کر لیتی ہوں ٹھیک ہے دو پیس میں ڈیوائیڈ ہوگی ہمارے پوزشن کے لیے ہو جائے گا اس طرح سے پہلے میں سیٹ کر لوں گی اور ایک سٹرپ لگا دوں گی تاکہ بوڈی بیگ پارٹ آرام سے بن جائے کیا کروں گی دیکھیں چھوٹا والا حصہ اس کے پٹی کٹ کروں گی دوسرے فابرک کی اور یہاں سے ہم اس کو موڑ کے اس ساتھ جوائن کریں گے یہاں پر اس ترہا سے اور اس کے اوپر یہ بٹن پٹی بن جائے گی یہ جو میرا سب سے پہلے میں پہلے میں جو کٹ کیا تھا پہلے بوڈی کے پارٹ کے لیے اس کی 8 ہی اور یہاں سے بھی 8 ہے تقریبا جو اوپر پوشن ہے وہ میں کٹ کر دوں گی کس پر کروں گی کیا کروں گی میں دکھاتے ہوں سب سے پہلے میں کیا کر رہی ہوں دیکھئے ہم ایک نشان لگائیں گے یہاں سے پہلے میں یہ کٹ کر دوں گی تاکہ بیلنس میں سکوئر پیس ہے اب یہاں پر میں نشان لگا رہی ہوں 5.5 انچ کیوں لگا رہی ہوں 5.5 انچ کیونکہ ہم اس کی ورث اتنی ہی چاہیے ڈبل میں باقی جو فابرک ہے وہ ہمارا ایکسٹرا ہے ٹھیک ہے 5.5 انچ کا یہ میں نشان لگا دیا باقی 1.5 2.5 کس طرح ایڈجیسٹ کروں گی میں آپ دکھاتے اب دیکھیں یہ میں نے 5.5 کا بتایا تھا سب سے پہلے ہم نے 4.5 انچ کا اور نیک کا نشان لگایا 2 انچ کا ٹھیک یہ دو چیزیں میں نے کر لی اب اس کے بعد کیا کروں گی 2 x 2 انچ کا جب یہ نیک بن گیا ہمارا اس کو میں ترچھ رکھ کر اس طرح سے کٹ کر لوں گی بہت آسان طریقہ ہے یہ آپ دیکھے گا کتنے آرام سے بن جائے گا اس میں دیکھیں 5 انچ کا میں نے آرمول بھی نشان لگا لیا سوری کہ آپ کو اس وقت یہ مارکنگ جو ہے میری نظر نہیں نشان لگا اس کو سلو پائز کٹ کر رہا اس کو یہ س سٹیٹ کر لیا ٹھیک ہے اب اس کو کس طرح سے دیکھیں کر نا یہ میرا بن رہا انگر کھا بہت ہی ایزی ایزی ایز دیکھیں اس طرح سے آپ کھا یہ بنے گا یوں یوں اس کو سٹیچ کروں گی بہت خوبصورا دوری ملتی ہے گھوٹے والی اس سے کس طرح میں کو دکھاتی اب میں اس کی بوڈی کا پارٹ کر کر لیا اب میں آپ کو فرل لگ دکھا رہی ہوں کس طرح سے ہیں جو چھوٹی والی تھی پہلے ہم بوڈی پارٹ کے ساتھ جوائن کریں گے دیکھیں یہ ہو گیا ٹھیک ہے اس طرح اس کو سیٹ کر لیا اس کے اوپر چھوٹا والا فابرک کے سائد رکھیں گے اور اس کو ہم بیلنس کریں گے اس طرح سے دیکھیں جوائن کریں گے جب تو یہ ہماری اس طرح سے اس میں گیدر دیکھ اس کو جوائن کر لیں گے اس سے جوائن اور جو ہم نے فابرک آپ کو سب سے پہلے ایک میں دکھا ریڈ کلر کا اس کو ہم سیم کس طرح جو کٹ کر رہی ہوں اس ہم سیمپل ایک فراؤک سیتے ہیں سیم سمجھیں اس کا ہم کہنا چاہی لائنگ کا فابرک سمجھیں ٹھیک اس طرح سے آپ ایمیجن کر لیں یہ سمجھیں لائنگ فابرک اس کو میں جس حساب سے کٹ کر رہی ہوں ترچھا کٹ کر ہوگی دیکھیں کس ترچھا سی یوں کٹ ہوگا ترچھا اور اس کو میں بیلنس کروں پہلے یہ اس کی لیند ہم نے اتنی رکھ نہیں جتنی اوپر والی اس ہم اس کو ڈبل فولد کر رہی سینٹر کا نشان لگا کے ڈبل فولد کر لیں اور سیم اس ہی میجن سے آپ نے اس کو بھی کٹ کر لیا ٹھیک ہے اور نوکے نکل رہی اس کو بیلنس کر لی جی گا تا کہ آپ نیچے جواب اس پر لگائیں گی تو آسانی لیس لگائی ہے یہ لیس مارکٹ میں ملتی جس پر دوری سٹائل کی بنی ہوتی ہے انگر کھا سٹائل بنایا ہے اس طرح سے پہلے جوائنٹ کیا اور اس کے آرمول پہ بھی ہم نے لیس لگائی ہے اور ہم نے اس پہ لگائی سمجھیں جیسے یہ سیم تھا اس کو جوائنٹ کیا اور آخر کے ساتھ آخر میں ہم لگا دیا اس طرح سے اب آپ کی مرضی اگر آپ فرل بڑھانا چاہیں تو سیم یہ ہی میتھڈ کرتے جائیے آپ فرل بڑھتی جائیں گی اگر کسی بڑے بچے کے لیے بنانا ہو کیونکہ ہم یہ بنا رہے ہیں چھوٹے بچے کے لیے تو فرل کافی تھی اور لیند بھی بٹن پٹی بنائی بیک سائٹ پہ اور اگر آپ بٹن لگا لیں اور اگر آپ چاہیں تو بیلٹ کا بھی یوز کر سکتے ہیں اچھا اس کے اوپر آپ کو ڈیزائننگ کرنا چاہیں لیس لگا لیں میرے پاس بچے سے میرچ ہوتا ہوا آپ کہیں بھی اس کو یوز کر سکتے ہیں پہلے آپ کوئی بھی سائٹ کر لیجئے پھر اس کی حساب سے بیلنس کر لیں میں اس کو یہاں لگا ہوں گی اس طرح سے یہ سب سے بیسٹ لگے گا اور اس کی بیوٹی بھی انہینس ہوگی اس طرح سے ساری فلیر خوبصورت جب ہی لگتی اس طرح سے ہوتی سب سے پہلے چھوٹا پھر اس سے بڑا پھر اس سے بڑا اس طرح کر کے خوبصورت بیوٹی لگتی ہے اس طرح سے لیس لگ آپ کو دکھاتی ہوں دیکھیں لیٹس سپوز یہ آپ کا فائبرک جس بھی شیپ میں کٹا ہوا ہے اس شیپ میں آپ نے اس کے اوپر رکھ اس لیس کو اس طرح سے یہ رائٹ پارٹ ہے آپ کا لیس رکھا یہاں پر آپ نے بلکل قریب سے دوری پارپن میں سٹیچ کرتا اس طرح کرنی ہے اس کو پلٹ کر اس پر ون ووڈ کے گیاب سے پھر سٹیچ کرنی ہے جس بھی شیپ کا آپ گھلا بنائیں گے نیک بنائیں دامن بنائیں کچھ بھی کریں اس لیے بنجاتا اس میں کافی لچک ہوتی ہے بہت فلیکس بلیس ہوتی ہے دیکھیں پھر بتا رہی ہوں اس طرح رکھ اور اس کو یہاں سے سٹیچ کیجئے پھر اس کو لیس ہے بچوں کو چپتی بھی نہیں آج جو یہ لیفٹووئی فابرک سے فروگ بنای ہے بہت پسند ہوگی آپ کو پوری اس کی دیزائنگ میں نے بتا دی تی سٹیچ کر کے آپ کو دکھایا کافی دفعہ لبی بہت ویڈیو ہو جاتی ہیں کافی دفعہ میں سٹیچ کر دکھا نائن انچ ویس سے ہے آج کو آج کی ویڈیو پسند آلی ہوگی اور لیفٹوور فابرک سے بہت جی سٹیلش اور بین قسم کی فروگ سکتے ہیں وہ بھی میں آپ کو دکھاؤ گی اور اس فروگ کو پسند آئے تو لائک اور شیئر کیجئے گا چینل کو سبسکرائب کی جگہ نیکس ویڈیو میں ملوں گی اللہ حافظ